اسلام علیکم فرنڈز سیم اکبر ایڈیاز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں آئی ہوب آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ تو آج کا ہمارا ٹاپنک ہے بدعا کے حوالے سے تو بدعا کیا ہے بدعا کیسے لگتی ہے بدعا اوہ ہے جو صحت مند انسان کو بستر تک لے جا سکتی ہے بدعا اوہ ہے جو ایک امیر انسان کو فقیر بنا دیتی ہے بدعا اوہ ہے جو ایک خوشحال دل کو بے سکون کر دیتی ہے اور بدعا اوہ ہوتی ہے جو کسی لاچار انسان کو کسی مجبور انسان کو اگر کوئی ستائے تو کس مجبور انسان کے حق میں نائنصافی کرے تو وہ مو سے تو نہیں بولے گا جب اس کا دل روتا ہے جب وہ دل کا رونا سیدھے اللہ تک پہنچ جاتا ہے اس وقت جتنا اس کا دل رویا ہوگا نا پیشک اور رولانے والا اتنا ہی روئے گا تو آج میں آپ لوگوں کو ایک سٹوری سنانے والی ہوں کہ ایک کنجوست چاچا کی ایک گاؤں میں ایک چاچا رہتے تھے اور بہت کنجوست تھے اتنے کنجوست تھے کہ وہ گھر آئے گیسٹ کو ایک کلاس پانی دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے تو ایسے ہی ایک دن ان کے گھر ایک فقیر آتے ہیں فقیر آتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو میرے پاس سبزی تو ہے پیسے ہی دے دو کیونکہ مجھے روٹی لے کے کھانا ہے تو چاچا نے اندر سے آواز لگائی کچھ بھی نہیں ہے آگے چلے جا بس دیا تو کچھ نہیں لیکن اس فقیر کو کھڑی کھوٹی سنانے لگے تو فقیر بھی جاتے جاتے بدعوہ دیکھ کر ہی چلا گیا کہ اللہ کرے کہ تو بھی بھوک سے تڑپے اللہ کرے تیرے حلق سے بھی کچھ رزق نہ چلے جائے اللہ کرے تو بھی کھانے کا محتاج ہو تو فقیر بدعوہ چھوڑ کے چلا گیا لیکن بدعوہ تھی چاچا کو لگنی ہی تھی توڑے دن ہی بیٹے تھے کہ چاچا کے پیٹ میں اچانک درد سا اٹھ گیا اتنا زور سا درد اٹھ گیا نا کہ ہاسپٹل کو پہنچا دیا چاچا کو اور بہت سارے ٹیسٹ ہوئے سکیننگ ہوئی بہت سارے دوائیں لینے کے بعد چاچا کا پیٹ درد کم نہیں ہوا چاچا بہت پریشان تھے اب کیا کریں دیکھا ٹیسٹ میں تو نارمل ہے اور گولیاں بھی صحیح طریقے سے لے رہے تھے بہت زیادہ تکلیف چاچا کو سہنی پڑی پھر ڈاکٹر نے کہا سب کچھ تو نارمل ہے پتا تو نہیں چل رہا کہ ایکچول میں کیا پرابلم ہے تو پھر چاچا کو گھر لے کے آئے پھر جیسے ہی چاچا کھانا کھاتے تھے ویسے ہی ان کو وامیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی مطلب اُلٹی سٹارٹ ہو جاتی تھی چاچا پھر سے پریشان ہو گئے پھر ہسپیٹل چلے گئے پھر نہ کچھ کھا رہتے نہ کچھ پی رہتے ان کے حلق سے ایک نیوالہ بھی نہیں اتر رہا تھا آپ ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ریپورٹ تو سارے نارمل ہے کچھ ٹیسٹ نہیں ہر ایک ٹیسٹ میں ریپورٹ نارمل آ رہی تھی دوائیاں اثر نہیں کر رہے تھے تو آپ کیا کریں پھر چاچا کو پھر سے تیسے کر کے گھر بیج دے گئے اور چاچا گھر آئے جب دیکھا اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں لینے کے باوجود بھی چاچا پر کچھ اثر نہیں کر رہا تھا اور چاچا ایک دن ایسے ہی پیٹ درد میں سو رہتے تو اچانک چاچا نے خواب میں دیکھا کہ بڑی سی دیگ میں بریانی پک رہی ہے اور جیسے ہی بریانی پک گئی چاچا گریبوں کو کھلا رہے ہیں تو جیسے انہوں نے اٹھا کہ اس خواب کی تعبیر پوچھا تو ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ آپ ایسا کرو کہ ایک دیکھ بریانی پکا کے گریبوں میں باٹ دو تو چاچا نے ایسے ہی کیا کہ جیسے ہی ایک دیکھ بریانی پکائی اور گریبوں میں تقسیم کی جیسے چاچا فقیروں میں بریانی تقسیم کر رہے تھے تو چاچا کو اچانک سے اس فقیر کی یاد آگئی جیسے ہی اس فقیر کی یاد آگئی چاچا کو پھر سے وامیٹنگ سٹارٹ ہو گئی تو پھر چاچا کو لگنے لگا چاچا کو کچھ سائن ملا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے اس فقیر کی بدوہ ہو سکتی ہے جس کو چاچا نے کچھ نہیں بلکے روانہ کیا تھا تو چاچا کو آہستہ آہستہ سائن ملنے لگا اور چاچا پورا دن اس فقیر کے بارے میں ہی سوچتے رہے اور دو دن ہی بیٹے تھے کہ پھر سے اللہ کے نام پہ دے دو یہ آواز سنائی دی چاچا فوراں دوڑے چلے گئے اور دیکھا کہ یہ تو وہی فقیر تھا جو کچھ مہنے پہلے آیا تھا چاچا نے جسے روانہ کیا تھا تو چاچا خوش ہو گئے اسے اندر گھر کے اندر لے کے آئے اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ جاؤ ہوتل میں جو بھی ملے اچھا کھانے کیلئے لے کے آؤ جو بھی ملے سب کچھ لے کے آؤ چاچا کی کنجوسی چلی گئی تھی کیونکہ چاچا کو لگنے لگا تھا پیٹ درد کے وجہ سی اب وہ مرنے والے ہیں تو جیسے ہی بیٹے کو بھیجا بیٹا فوراں چلا گیا اور وہاں کے تھرہ تھرہ کے پکوان لائے اور چاچا نے فقیر کو بیٹا کے کھلایا اور جو بھی کچھ بچاتا فقیر کو بان کے گھر دے دیا کیا یہ لے کے جاؤ گھر کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق میں ہم نائنصافی کرے اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو رُلائے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہکارت کے نظر سی دیکھے کسی مجبور انسان کو حسارت کا نام دیے کسی کی حسارت کرے یہ ہمارا حق نہیں ہے کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو کبھی کسی کو دینے والا بناتا ہے تو کبھی کسی لینے والا بناتا ہے اگر کسی دینے والے نے لینے والے کو ہکارت کے نظر سی دیکھ کے اور یہ جتایا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جب اللہ تعالیٰ دینے والا بناتا ہے تو ضرور اسے لینے والا بھی بناتا ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والا بناتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے نہ کی ہم ان بندوں کو دیکھ کے ہکارت کے نظر سی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ میں تجھے دے رہا ہوں یہ کہنے کا حق ہمیں نہیں ہے کیونکہ جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھی ہوئے ہیں شاید ہو سکتا ہے وہ انہی کے حقہ ہوگا ذریعہ ہم بن رہے ہیں شاید وہ کسی اور کے حقہ ہے ہمارے ہاتھ میں آ گیا بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ہاتھ سے دینے والا بنایا ہے تو یہ ہم لوگوں کو نئی کہنا چاہیے بس جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے نہ کی ہم تھوڑا سا دے دے اور سب کے سامنے یہ کہہ دے کہ ہم نے اسے دیا ہے ارے ہم کون ہوتے ہیں دینے والے دینے والے کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے ہم ہوتے ہیں کون ہیں دینے والے بس اللہ تعالی ہمیں دینے والوں میں شامل کرائے اور ہکارت کے نظر ہکارت کرنے سے بچائے اور جب بھی ہم دیتے ہیں تو کسی کو جتانا نہیں چاہیے کہ ہم لوگ دے رہے ہیں کیونکہ وہ انہی کی تقدیر کا ہوتا ہے بس ذریعہ ہم لوگ بن جاتے ہیں تو اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھئے گریبوں کا مسکینوں کا محتاجوں کا لاچاروں کا اور جتنا ہو سکے اپنے آس پاس مدد کرنے کی کوشش کیجئے اور کسی مجبور انسان کو کبھی ہکارت کے نظر سے مت دیکھئے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہر مجبور انسان کی مجبوری ختم ہو جائے ہر بیمار انسان کو شفا ملے اور ہم سب مل کے پورے امت مسلمان کے یہ دعا کریں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اسٹوری پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی